وائی گروہ جی کا خالصہ وائی گروہ جی کی فتح نئی سویر ہے نیا سنیہاں ہے آج کی بات ہندی میں کریں گے ہماری مات باشاہ پنجابی ہے کوشش کروں گا ہندی میں کہہ سکو ہر آدمی زندگی میں ہمیشہ خوش رہنا چاہتا ہے میں صدا خوش رہوں ایسا پوسیبل تو نہیں ہے کیونکہ زندگی کے دو پارٹ ہیں گربانی میں بچن آرہا ہے سکھ دکھ دو ادھر کپڑے پہرے جائے منوک سکھ اور دکھ دو کپڑے ہیں دو شکے ہیں دو بستر ہیں بستر ہیں جو کبھی آپ سکھ پہنتے ہیں کبھی دکھ پہنتے ہیں یہ زندگی کا پارٹ ہے ہر سکھ نے دکھ ہو جانا ہے ایک دن دکھ میں تبدیل ہو جائے گا ہر سکھ دکھ بنے گا ہر دکھ سکھ بن جائے گا دو سرے ہیں ایک ہی چیز کے دو حصے ہیں سکھ دکھ جیسے ایک ہاتھ ہے نا ایک ہاتھ کے ہی دو سرے ہیں ادھر سکھ ہے ادھر دکھ ہے دکھ نے سکھ ہو جانا ہے سکھ نے دکھ ہو جانا ہے جم کرو ایکسرسائز کرو دکھ تکلیف باڈی کا بہت پریشر ہوگا تو باد میں سکھ ملے گا ایک ہی سرہ ہے نا اس ایک ایک چیز کے دو پہلو ہیں ادھر اور ادھر کھانا بہت اچھا ہے سکھ ہے بہت تیسٹی ہے کھاؤ 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 اور کھاؤ اور کھاؤ سکھ ہے تو باد میں بیماریاں آگئی دکھ ہے اسی کا دوسرا پاٹ ہے سکھ دکھ بن گیا ایکسرسائز کر رہے تھے دکھ تھا پر بعد میں باڈی میں مسل بن گئے تو سکھ بن گیا بیماری نکل گئی دکھ سکھ ہو گیا سکھ دکھ ہو گیا زندگی ایسے ہی چلتی ہے سکھ دکھ چلتے ہیں ہمارے گروہ صاحب کہتے ہیں نانک بولن چکھی ہے دکھ چھڑ منگی ہے سکھ مورک ہیں وہ لوگ جکھ مارتے ہیں جب کہتے ہیں کہ مجھے سکھ ہی سکھ چاہیے دکھ نہیں چاہیے سکھ ہی سکھ چاہیے سکھ ہی سکھ سکھ دکھ زندگی کا پاٹ ہے حصہ ہے ہاں ایک بات ہے آپ دکھ کو ختم تو نہیں کر سکتے لیکن دکھ کو مانے گے ہی نہیں دکھ کی پرواہ نہیں کرے گے دکھ کو جانے گے ہی نہیں دکھ کو فیل ہی نہیں کرے گے فیلنگ کا فرق ہے سکھ آئے گا دکھ آئے گا ایک رس رہے گا بیلنس رہے گا مائنڈ سٹیٹس جو ہے مارا سٹیبل رہے گا شانت رہے گا کول رہے گے خوش رہے گے چاہے سکھا سکھ ہو چاہے دکھ ہو ہم خوش رہے گے میں ایک بات بولتا ہوں ہمیشہ جب آپ تکلیف میں ہوتے ہیں آپ کو مشکل لاتی ہے تو اسی سمیں کبھی دیکھئے مندلوں میں جاؤ گردواروں میں جاؤ مسجد میں جانا کسی درگہ آپ پر جانا تو آپ نے دیکھنا ہے وہاں پہ لوگ بہت کچھ مانگ رہے ہیں بہت کچھ مانگ رہے ہیں تو آپ حیران ہو جائیں گے بہت کچھ لوگ مانگ رہے ہیں جو آپ کے پاس ہے آپ دیکھیں گے کوئی مانگ رہا ہے میری صحت ٹھیک ہو جائے تو آپ بولیں گے ارے میری صحت تو ٹھیک ہے کوئی بولا ہے مجھے آنکھوں کی روشنی چاہیے آپ بولیں گے ارے میں تو دیکھ سکتا ہوں کوئی وہاں پہ مانگ رہا ہے میرے گھر میں بیٹا ہو جائے آپ کہیں گے ارے میرے تو ہے بچہ نہیں ہے تو آپ بولیں گے بچہ میرے تو ہے تو کوئی کسی طرح کی وہاں پہ بنتی کر رہا ہے کوئی کسی طرح ترہ کی کر رہا ہے اور بہت کچھ ایسا ہے جو لوگ مانگ رہے ہیں بیاقل ہو رہے ہیں گڑ گڑا رہے ہیں اس چیز کے لیے لیکن وہ آپ کے پاس ہے جو آپ نے کبھی دیکھی ہی نہیں ایک چیز نہیں ہے تو آپ رونے لگ جاتے ہیں پر بہت کچھ ایسا ہے جو آپ کے پاس ہے گردواروں میں جاؤ مندروں میں جاؤ وہاں پہ ہو رہی بنتی پراتھنا کو سنو تو آپ دیکھو گے جو لوگ مانگ رہے ہیں پیرے پاس تو ہے بندھار ہے کیا ہوا ایک تیج نہیں ہے دس بستول پاچھے پاو ایک بست کارن بے خوٹ گواب جو دس ملی ہیں وہ اسے سائیڈ پہ کیوں کر دیا ایک نہیں ہے تو کیا ہوا کیوں رونے بیٹھ چاہت اگر اور سیکھنا ہو تو کبھی ہسپیتل میں جائیے ایک آدمی تھا وہ ہسپیتل میں گیا وہاں پر آگ سے جو لوگ جل جاتے ہیں جن کی باڈی پوری طرح سے جل جاتی ہے وہاں ایک پیشنٹ تھے ان کے جانکار تھے تو ان کا حال چال پوچھنے کے لئے گیا تو حیران ہو گیا وہاں پہ جا جلے پڑے ہیں لوگ بد گوا رہی ہے تڑف رہے ہیں چھوٹے چھوٹے بچے کبھی آپ کا سمیہ بنے تو دیکھنا ہسپیتلوں میں جا کر جہاں پر جلے ہوئے جلے ہوئے لوگوں کو لائے جاتا آگ میں جلس جاتے ہیں جلس ہوئے لوگ انہیں لائے جاتا ہے تو دیکھنا کہیں جا کر حیران ہو جاؤ گا کیسی زندگی بطیت کر رہے تو آپ کو آپ کے اپنے دکھ پر چھوٹے لگیں اس آدمی نے بولا میں نے جب دیکھا اتنے لوگ ترپ رہے ہیں جلس رہے ہیں سڑے ہوئے ہیں کوئی آدمی دس پرسنٹ جلا ہوا ہے کوئی بیس پرسنٹ جلا ہوا ہے کوئی پچاس پرسنٹ جلا کو دیکھ کر مجھے لگا میں تو سکھی ہوں ایک سے بڑھ کر ایک دکھی ہے سمسار میں اور میں کیا سوچ رہا تو دکھ سکھ زندگی کا حصہ ہے ایسے ہی چلے بس ایک بات آپ کے ہاتھ وہ کیا ہے آپ اس تریٹ کیسے کرے گی جب دکھ ہینڈل کیسے کرے اس دکھ کو فیس کیسے کرے یہ آپ کی ہاتھ ہی سٹرونگ ہو کر فیس کر ہم کھڑے ہیں آؤ دیکھتے ہیں کتنے باری ہوتے کتنی طاقت ہے میں تم سے مجبوط ہوں تم مجھے دولا نہیں سکتے یہ آپ کر سکتے آج کا سنہ ہا اتنا ہی ہے دکھ نہیں ختم کر پاؤ گے لیکن اپنے آپ کو سٹرونگ بناؤ اس کی طاقت بہت کم ہو جائے گی سولی سول ہو جائے سولی سول ہو جائے گی بہت بڑی پرابلم چھوٹی سی لگنے لگے گی کینسر کی بیماری بھی ایسے لگتی کوئی بات نہیں ہو جائے گا ایسے لگے گا خود سٹرونگ ہو جائے سکھ دکھ زندگی کا حصہ ہے نانک بولن چکھیے جھک مارتے ہیں وہ لوگ جو سکھوں کی ہی ڈیمانڈ کرتے ہیں دھیان میں رکھنا آج کا سنہ ہے واہی گر جی کا خالصہ واہ گر جی گر